موسیقی نار کی بات کرنا دوزخ کی بات کرنا میں سمجھا دیتا ہوں ذل فکار شاہ صاحب آپ نے سوال اس کے بعد بھی کافی تفصیلی کی ہے لیکن مجھے امید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ میں کچھ مقدمات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں رکھتا ہوں سمجھ میں آ جائے گی بات اس حدیث کو حل کرنے سے پہلے میں دو تین چیزیں جو سمجھا دیتا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں پھر ہم اسے روایت کے اوپر آئیں گے روایت کو بہت سے مہدسین نے ٹھیک قرار دیا ہے یہاں تک کہ مہدس المانی جو ہیں انہوں نے اس روایت کو اس پٹیکولر جو ابن سعید کی روایت ہے اور موسیقی احمد بننبل کی اسے مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے اچھا وہ مقدمات چند میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نمبر ایک کیا دکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ اکرام کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے اور ان اختلافات کے بنیاد پر مسلمانوں میں ایک فتنہ برپا ہوا اس فتنے کے بعد جتنی بھی روایات ایسی ہیں جو اس فتنے سے متعلق ہیں وہ چاہے صحیح سنت کی ہو وہ چاہے ضعیف سنت کی ہو وہ چاہے آلہ سنت کی ہو بخاری کی سنت کی ہو مسلم کی سنت کی ہو ان میں سے کوئی بھی روایت قابلے قبول نہیں یہ پہلا جملہ میرا ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا فتنہ منقد ہو جانے کے بعد ایک بھی روایت اس فتنے سے متعلق ایسی نہیں ہے جس پر قابلے ہم اعتماد کر سکیں وہ قابلے استدلال ہو قابلے احتجاج ہو قابلے کچھ بھی کسی قابل نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے پرٹیکلر حدیث بیان کی اور اس روایت کے اوپر عام طور پر جزم کر کے کئی لوگ بانگے دھول یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابوالغادیہ جو صحابی تھے وہ تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کی لہذا ابوالغادیہ جو ہے نا وہ جہنمی ہوئے ابھی میں پوری روایت آپ کو سناوں گا آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی اگر اس روایت پر بلیف کر کے آپ اتنا بڑا الزام ایک صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں تو پھر اس روایت کو پورا مانئے گا وہ پورا میں بھی آپ کو پڑھ کے سناوں گا آپ نہیں مان سکتے ہیں دوسری بات ان میں رکھئے گا جس وقت فتنے ہو گئے مسلمانوں کے اندر اس کے بعد گروہ بندیاں ہو گئی اور گروہ بندیاں ہونے کے بعد پھر لوگوں نے اپنے اپنے گروہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ فتنہ منعقد ہونے کے بعد کسی روایت کا اعتبار نہیں چاہے وہ صحیح سنت کے ساتھ آئی ہو چاہے صحیح سنت کے ساتھ آئی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا شدید تعارض ملتا ہے کہ اگر آپ یہ بولیں مثال تو اہل شام کا گروہ اہل اعراق کا گروہ حضرت علی کا گروہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ ان دونوں کے حوالے سے اگر آپ بولیں کہ ہر وہ روایت آپ کو کہ جس کے اندر ملے اہل شام کا گروہ غلطی پر تھا وہ دیکھو یہ زیادتی کر رہا ہے وہ یہ ظلم کر رہا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے آپ جو بھی بات کسی ایک گروہ کے حوالے سے کریں گے وہی بات یا اس سے بڑھتر بات یا اس سے بڑھتر مظالم دوسرے گروہ کی بھی صحیح روایتیں موجود ہیں آپ پھر بچ کے نہیں جا سکتے یا تو آپ یہ بولیں کہ میں تمام صحیح روایتوں کو فتنے کے بعد جو آئی ہیں میں منوان ان کو تسلیم کرتا ہوں ٹھیک ہے جس رنگوں پہ پھر آپ ببانگے دوہ لوگوں کے اندر بیان کریں کہ ہاں یہ گروہ اس سے اگر ظلم کی داستان مروی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی ظلم کی داستان مروی ہوئی ہے یہ خیانت کرتے تھے یہ بھی خیانت کرتے تھے ان کی نیت خراب تھی تو ان کی نیت بھی خراب تھی اس لئے کہ روایتوں کے اندر سب چیزیں آئی ہیں اور اتنا شدید تعارض ہے اسی بنیاد کے اوپر ان میں سے کوئی بھی چیز ایکسپٹیبل نہیں ہے یاد اکے گا مسلمانوں میں جب فتنہ نہیں تھا اس فتنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جب ہمارے پاس روایات آتی ہیں تو ہم اس کی سنت دیکھ کے مطن دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں اور کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لئے بنیادی اصول ہے کہ اس میں تعارض نہیں ہونا چاہیے اور اگر تعارض آتا ہے تو ہم مرفوع بات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہوتی ہے اس سے استدلال ہم نہیں کر پاتے ہیں ایسی روایتوں سے بھی استدلال ہم نہیں کر سکتے ہیں جو فتنہ منعقد ہونے کے بعد آئیں اور ہر چیز کے اندر تعارض ہی تعارض ہے اب وہ ہوا کیا کہ دیکھے گا جیسے روایت کے آپ بات کر رہے ہیں ابن سعید مسان احمد بن حمبہ جیسے امام محدث الوانی نے مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا یہ پورا واقعہ یہ ہے ابو الغادیہ بالکل وہ تھے اس روایت کے مطابق جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا بلکل جی لیکن یہ پوری بات تو پڑھیں پھر پوری بات یہ ہے کہ ابو الغادیہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت لو شہید کرنے کے لیے آگئے مجمع لگا دیا اور آپ کو شہید کرنے لگے تھے تو حضرت عمار بن یاسر ان میں داخل تھے جو عثمان غنی کو شہید کرنا چاہ رہے تھے اس گروہ کے اندر داخل ہو گئے تھے حضرت عمار بن یاسر بلکہ اسی روایت کے الفاظ ہیں وَقَانَ يَشْتُمُهُ بِالْمَدِينَةِ عمار بن یاسر ننگی گالیاں دیا کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا شہر مدینہ کے اندر شہر مدینہ میں عمار بن یاسر عثمان غنی کو گالیاں دیا کرتے تھے لفظ ہے یشتُمُهُ بِالْمَدِينَةِ پڑھ لیجئے گا بلکہ میں اس کا ریفرنس بھی دوں گا آپ جا کے کھول کے پڑھئے گا مودے سلبانی کو بھی پڑھئے گا تاکہ حدیث مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے نمبر دو باغی گروہ کے اندر آپ مل گئے تھے عثمان غنی کو شہید کرنے والوں کے اندر عمار بن یاسر مل گئے تھے جس وقت عبالغادیہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ عمار بن یاسر باغی گروہ میں شامل ہو چکا ہے اور عثمان غنی کو گالیاں دے رہے اس وقت میں نے اللہ کی قسم کھائی دی کہ اس بندے سے مجھے یہ بروسہ نہیں تھا اس بندے کو اللہ میرے آتو ہی مروانا یہ مرے میرے آتو ہی مرے کہ خلیفہ حق کے خلاف یہ باغی گروہ میں مل گیا اس کو گالیاں دے رہے اس کے بعد وہ عبالغادیہ کہتے ہیں کہ سفین کا جب موقع ہوا یہ میرے ہاتھ ہے تو میں نے ان کو مار دی پھر یہ پورا واقعہ بیان کریں اب اس پورے واقعے تھے تین نکات سوال پیدا ہوئے سوال یہ کہ اگر اس روایت کی بنیاد پر عبالغادیہ کو مجرم آپ نے قرار دے دیا انہوں نے عمار بن یاسر کو چلو شہید کر دیا لیکن اسی روایت میں تو ذکر ہیں عمار بن یاسر باغی ہو گئے تھے ہم تو حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں میں ہم امام بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات صحیح طور پر صحیح سنت کے حساب سے آئی ہے عمار بن یاسر کو باغی گرو قتل کرے گا لیکن اس روایت کے مطابق تو عمار خود باغی ہو گئے تھے اور باغی بھی کیسے ہوئے تھے یشت موہو بالمدینہ پورے مدینہ شہر میں سمانے گنی کو گالم گلوچ کر رہے تھے اور اگر عمار بن یاسر گالم گلوچ کر لیتے تو یہ فضول قسم کی بحثیں ہیں یہ فضول قسم کی روایات ہیں دشمنی کے اندر ہر موضوع کے اوپر آپ کو روایت مل گئے مطلب یہ تو ایک روایت ہے آپ کا نظر کہیں پڑھ گئی ہے آپ نے کہیں پڑھ لیا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا اتنی زیادہ روایتیں ہیں جس میں بالکل واضح طور پر ہے کہ حضرت علی کا گرو ملوث بھئی عمار بن یاسر کس گروہ میں سے تھے حضرت علی کے تو صحیح سنت کی روایت آپ کے مطابق صحیح سنت کی روایت تو کہہ رہی ہے کہ حضرت علی کا گروہ ملوث تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے اندر باقی کیا رہ گیا تو یہ چیزیں ماننے والی نہیں ہیں یہ روایتیں ہیں بس ہیں فتنے کے بعد یاد اکھے گا کوئی بھی ایکسپٹیبل روایت نہیں ہے اسی بنیاد پر لوگ فتنے کرتے ہیں اپنی من پسند روایتیں لے کے یا تو پھر ایمانداری کریں اور ساری حدیثیں بیان کریں اگر آپ کو ایسا کریں آپ ابھی چونکہ محرم بھی آگے آ رہا ہے یہ ٹاپکس جو ہیں بہت زیادہ چھڑیں گے ابھی بازار کے اندر آپ کو کسی روایت کے حوالے سے شبہ ہوا آپ مجھے پسچن کریں میں اسی کے متعارض روایتیں صحیح سنت کی آپ کو بیان کر دوں گا جا کے چیک کر لیجئے گا ریفرنسز بھی دے دوں گا اگر غلط ہوں گا تو آپ دیکھیں ہر موضوع کے اوپر الٹی الٹی روایتیں موجود ہیں اہل شام نے ظلم کیا یہ بھی روایتیں موجود ہیں کہ حضرت علی کا گروہ اتنا ظالم ہوا کرتا تھا کہ زندہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جلایا کرتا تھا اب بولیں اور یہ کوئی کسی غیر مطور کتاب کی بات نہیں کر رہی ہے آپ کی بہت بڑی بڑی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ بھی نازیبہ سلوک کرنا اسی روایت صحیح سنت کی روایتوں میں موجود ہیں حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک صحیح سنت کے ساتھ حضرت علی اور ان کا گروہ لالچ سے بھرا ہوا تھا خلافت کے اندر یہ بھی صحیح سنت کی باتیں موجود ہیں حضرت علی سے بھی نعوذ باللہ زبان سے نازیبہ جملے جیسے ہم گالی کہتے ہیں ایسی روایتیں بھی موجود ہیں آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں مجھے شوق ہو اگر فتنہ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے اندر میں یہ روایتیں لوگوں کو سناتا پھر ہوں لیکن میں پہلا شخص ہوں جو ببانگے دھول کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی روایت ٹھیک نہیں ہے سب سنت کی ٹھیک ہے باقی تاروز ہے مطلب ایک روایت ملتی ہے کہ اہل شام گالیاں دیتے تھے اہل شام گالیاں دیتے تھے ایک روایت ملتی ہے نہیں ہے اہل اعراق گالیاں دیتے تھے دونوں نہیں دیتے تھے دونوں روایتیں بنائی ہوئی ہیں امت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایسا کسی کا رویہ نہیں تھا نہ ایسا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمانی علی شان سے ساری روایتیں ختم ہو جاتی ہیں اور جو فرمانی علی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اہلہ درجہ کا ہے امام بخاری مسلم لے کر ہے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا زمانہ ہمارا اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا جس زمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری ارشاد فرمائی ہو اور ہم بولیں وہ زمانہ اتنا پرفتن تھا کہ اس میں ممبروں کی اوپر وہ صحابہ کو گالیاں دی جاتی یہ فضول قسم کی باتیں یہاں تو ساری باتیں مانیں یہ بلکل صحیح سنت کی بات ہے مار بن یاسر کی حوالے سے کہ وہ گالیاں دیتے تھے عثمانی گنی کو باغی گروہ میں شامل ہو گئے تھے عثمانی گنی کو قتل کرنے لیکن فضول ہے کوئی ایکسپٹیبل بات نہیں ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ شیخ عبد الرحمن دمشقی مہدیس گزرے ہیں بہت بڑے آپ صرف ان کو پڑھ لیں انہوں نے بھی یہ روایت سب اکٹھی کی اکٹھی کر کے انہوں نے بولا کہ ان میں سے کوئی بھی روایت قابل قبول ہے اتنے تاروس کے بعد ہم کس روایت کو ماریں کس روایت کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں اتنے تاروس کے بعد ایک روایت کچھ کیا ہے ایک روایت کچھ کیا ہے اس لیے میں اکثر بھیان کرتا ہوں کہ جو فتنہ ہوا مسلمانوں میں اس کے بعد والی کسی بھی روایت کی بنیاد پر کسی صحابی پر صحابی دور کسی ایمان والے کو بھی ایک عام مومن کو بھی برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جب تک شریح ثبوت نہ ہو صرف سند صحیح شریح ثبوت نہیں ہوتا سند صحیح کے بعد اس روایت کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے پھر جا کے وہ شریح ثبوت بنتا ہے اس کے علاوہ امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھیں گے سیئر کے اندر تو امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس روایت کے اوپر کلام کیا اور نہیں ایکسپٹ کیا کہ ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ امار بن یاسر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو وہ عثمان غنی کو گالیاں دیں ہیں عثمان غنی کو قتل کریں ہم نہیں بلیف کر سکتے اس لئے امام زہبی نے ایک جگہ پر یہ بھی جملہ لکھا یاد رکھیے گا انہوں نے کہا اس روایت کے چائے سنت صحیح بولتے پھر ہو آپ لیکن اس میں امار بن یاسر گالیاں دے رہے ہیں عثمان غنی کو انہوں نے کہا ہا شاہ میں نہیں مان سکتا توبہ توبہ ایسی بات کیسے مانیں یہی وجہ ہے کہ علامہ اکرام نے ذکر کیا کہ اگر فضیلتوں کی بنیاد پر ہم امار بن یاسر سے متعلق صحیح سنت کی باتیں آ جائیں لوگوں کی بنائے وی قصے کہانی ہم بلیف نہیں کرتے حضرت علی کی فضیلت کی بنیاد پر ہم کسے کہانیاں جو صحیح سنت کے اندر آ جائیں ہم بلیف نہیں کرتے تو کسی بھی سحابی کے حوالے سے بلیف نہیں کر سکتے یہی ابو الغادیہ جس کے متعلق اس روایت کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے مار بن یاسر کو قتل کیا آپ کو معلوم ہے کہ شجرہ بیعتیں شجرہ جب ہوئی تھی انہوں نے اس میں حصہ لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا جو اس بیعت میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا ان کی بھی تو فضیلت ثابت ہے جب ان کی فضیلت ثابت ہے تو ان کچھی بنیادوں کے اوپر آپ ان کو بھی دوزخی بناتے پھریں زبان کو احتیاط سے استعمال کریں ہر ایک کی قدر کریں ہمارے جو آقابرین گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ گزرے ہیں معصوم کوئی نہیں تھا خطائیں سب سے ہوتی ہیں لیکن خطا ہطا میں فرق ہوتا ہے ہم خطا کر کے ڈٹنے آلے لوگ ہیں وہ ڈٹنے آلے لوگ نہیں تھے انہیں جب خطا معلوم ہوتی تھی اللہ سے توبہ کی اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی تو ان روایات کو یہ جتنے بھی واقعات صفین کے حوالے سے جمل کی ایک شدید تعرض ہے شدید تعرض ہے ان میں سے کوئی واقعہ کوئی روایت کوئی قصہ کوئی کہانی موتور نہیں ہے شریعہ حوالے سے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق دے جزاکاللہ